امریکیوں نے خلافت عثمانیہ کے سابق عرب صوبوں میں کنگ کرین کمیشن روانہ کیا تاکہ ان صوبوں کے لوگوں سے بعد از جنگ تصویع کی خاطر معاملے کے لیے ان کی خواہشات معلوم کی جائیں اگرچہ اس کی رپورٹ 1990 میں دے دی تھی لیکن حالات کی متوقع خرابی کی بنیاد پر اس کی اشارت تین سال بعد 1922 میں کی گئی اسلام علیکم ناظرین امت مسلمہ کے مسائل اور ان کے حل کے حوالے سے ہم پہلے بھی ڈاکٹر رضی الدین سید صاحب کی ریسرچز آپ تک پہنچاتے رہے ہیں آج میں ان کی ایک اور تحقیق پر مبنی پروگرام کرنے جا رہا ہوں کنگ کرین کمیشن ریپورٹ اسرائیل کی تاریخ سمجھنے کے لیے ماضی کی ایک اہم دستاویز کنگ کرین کمیشن کا مطالعہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے یہ وہ دستاویز ہے جس کا اب کوئی ذکر بھی نہیں کرتا جب جنگ عظیم اول ختم ہوئی تو فلسطین پر عربوں سہہونیوں برطانیہ اور فرانس کے متضاد دعویوں پر کوئی مفاہمت نہ ہو سکی اس لیے نائنٹین نائنٹی میں امریکی صدر ویڈرو ویلسن اور اس کے جمہوریت کے دیوانے امریکیوں نے خلافت عثمانیہ کے سابق عرب صوبوں میں کنگ کرین کمیشن روانہ کیا تاکہ ان صوبوں کے لوگوں سے بعد اس جنگ تصویع کی خاطر معاملے کے لیے ان کی خواہشات معلوم کی جائیں کتاب عربز اینڈ اسرائیل از ڈیبر ڈیوک ترجمہ بنام قومیں جو دھوکہ دیتی رہی از رضی الدین سید اس حوالے سے اس کتاب میں سید صاحب کہتے ہیں کہ کنگ کرین کمیشن نے بہت سارے جائزوں کے بعد ایک ڈیپورٹ پیش کی جس میں کہا گیا تھا کہ فلسطین کے نوے فیصد باشندے غیر یہودی ہیں اور فلسطین کے اندر ایک یہودی ریاست کے قیام کے سخت مخالف اس کے باوجود اگر فلسطین ان کے حوالے کیا گیا تو سہونیوں کی خواہش ہے کہ وہ عرض فلسطین سے تمام غیر یہودیوں یعنی عربوں کو نکال باہر کریں فلسطین کی ریاست کے قیام سے فلسطینیوں کے حق کے خود مختاری کی خلاف ورزی ہوگی انہوں نے سفارش کی کہ سہونیوں کو فلسطینی باشندوں کی خواہشوں کا احترام کرنا اور اپنی یہودی ریاست کے قیام کے لیے کوئی اور سرزمین تلاش کرنا ہوگی چونکہ یہ ریپورٹ سہونیوں کے مقاصد کو فاش کرنے والی تھی اس لیے وہ اس ریپورٹ سے بے انتہا ناراض ہوئے اپنے ملک کی جو تاریخ اسرائیلی عام طور پر بیان کرتے ہیں اس میں وہ کنگ کرین کمیشن ریپورٹ کا ذکر ہی نہیں کرتے اور اگر کرتے بھی ہیں تو اہمیت انتہائی کم کر کے ڈاکٹر رزی الدین سید کہتے ہیں کہ جمہوریت سے محبت کرنے والوں کو ضرور سوچنا چاہیے کہ قیام اسرائیل پر کنگ کرین کمیشن ریپورٹ ایک بہت بڑا واقعہ تھی اور بہت سے غلط واقعہ کے خلاف ایک واضح ثبوت بھی یعنی سہونیوں کو معلوم تھا کہ وہ لوگوں کی تمناوں کے برخلاف کام کر رہے ہیں سہونیوں نے جان بوجھ کر جمہوریت کو سیبتیج کیا فلسطینی آج جس حق کا مطالبہ کر رہے ہیں امریکہ نے کل اس کے جائز ہونے کی خود ہی تو تصدیق کی تھی کنگ کرین کمیشن ریپورٹ سے چند اقتباسات ملاحظہ کیجئے تاکہ آپ اصل صورتحال جان سکیں اس ریپورٹ میں کہا گیا یہودیوں کے لیے ایک قومی وطن کے مطالبے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فلسطین کو یہودی مملکت قرار دیا جائے اس طرح کی کوئی یہودی ریاست اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک فلسطین میں موجود غیر یہودی آبادی کی مذہبی اور شہری آزادیوں کو بری طرح پامال نہ کیا جائے اپنے چار جولائی نائنٹین ایٹین کے خطاب میں صدر وڈرو ویلسن نے ان چار بڑے مقاصد کی خاطر جن کے لیے دنیا کی تمام متعلقہ اقوام جدوجود کر رہی ہیں ایک اصول وضع کیا تھا کہ ہر مسئلے کے حل کی بنیاد خواہو خود خطہ زمین سے متعلق ہو یا خطہ زمین کی سیاست سے وہ اصول یہ ہے کہ جو قوم اس مسئلے کے حل سے براہراست تعلق رکھتی ہے وہ اسے بغیر کسی دباؤ کے از خود قبول کر لے نہ کہ یہ کہ کوئی دوسری قوم جس کا اس حل سے کوئی مادی مفادوہ بستہ ہو وہ اس کا کوئی ایسا مختلف حل نکال لے جس کے باعث اس خطے یا قوم پر اس کا کوئی بیرونی دباؤ یا اس کی آقائیت قائم ہو جائے تو اگر اصول یہی ہے کہ جمہوری حکمرانی قائم کی جائے تو اس میں فیصلہ کنحیثیت فلسطینیوں کی رائے کی ہونی چاہیے کہ وہ فلسطین کا مستقبل کیسا چاہتے ہیں لہٰذا یاد رکھنا چاہیے کہ فلسطین کی غیر یہودی آبادی کل آبادی کا دس میں سے نو حصہ سہہونیوں کے ان سارے منصوبوں کا شدید ترین مخالف ہے اس طرح کا ذہن رکھنے والی کسی قوم پر یہودیوں کی لا تاتاد حجرت کو مسلط کرنا اور اس پر اپنی زمین سے دست برداری کی خاطر معاشی اور سماجی دباؤ ڈالنا ابھی بیان کیے گئے اصولوں اور کسی قوم کے حق کے آزادی کی بدترین خلاف ورزی ہوگی اگرچہ ان ساری کاروائیوں کو قانونی ارفاظ کے جامعے میں ہی کیوں نہ ڈھال دیا جائے کمشنروں نے جس برطانوی افسر سے بھی رابطہ کیا اس نے یہی بتایا کہ سہہونی منصوبہ سوائے طاقت کے کسی اور طریقے سے پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا اور یہ چیز بزاتے خود سہہونی منصوبے کی شدید ترین نائن صافی کو نمائع کرتی ہے یہودی نمائندوں کے ساتھ کمشنر حضرات کی کانفرنسیز میں یہ حقیقت بار بار اُبھری کہ سہہونی گروہ فلسطین میں غیر یہودی آبادی کا مکمل صفایہ چاہتا ہے اور سہہونی نمائندوں کی جانب سے اٹھایا گیا بنیادی دعویٰ کہ دو ہزار سالہ گزشتہ آبادکاری کی بنیاد پر وہ فلسطین پر اپنا حق رکھتے ہیں کسی بھی لحاظ سے قابل توجہ نہیں اس زمن میں انسائیکلو پیڈیا وکی پیڈیا بھی یہی تصدیق کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ اسرائیلیوں کے لیے مشرق بستہ اور فلسطین کے وسط میں ایک الگ خطے کے حصول کی خاطر امریکی صدر وڈرو ویلسن نے دو شخاص ہنری کنگ اور چارلس کرین پر مشتمل ایک ٹیم شام اور فلسطین بھیجی تاکہ وہ وہاں جا کر معاینہ کریں اور دیکھیں کہ اس بارے میں عربوں کی سوچ کیا ہے کمیشن نے اگرچہ اس کی رپورٹ نائنٹین نائنٹی میں دے دی تھی لیکن حالات کی متوقع خرابی کی بنیاد پر اس کی شاہ تین سال بعد نائنٹین ٹوئنٹی ٹو میں کی گئی رپورٹ میں واضح طور پر سفارش کی گئی تھی کہ علاقے میں اسرائیل کا قیام کبھی عمل میں نہ لیا جائے نیز یہاں یہودیوں کی ہجرت بھی روکی جائے یاد رہے اس وقت فلسطین میں محض دس فیصد جہودی آباد تھے کمیشن نے اس زمن میں نہ صرف بیسیوں سہونی عیسائی اور عربی باشندوں سے رائے لی بلکہ علاقوں میں گھوم پھر کر حالات کا خود بھی جائزہ لیا ویکی پیڈیا اقرار کرتی ہے کہ کمیشن کے ارکان اگرچہ سہونیت ہی کے ہمدرد تھے لیکن خطے کی سیاسی و مذہبی صورتحال دیکھ کر انہوں نے اسرائیل کے نام سے کسی بھی نئی ریاست کے قیام کی مخالفت کی تھی دونوں ارکان نے متفقہ طور پر محسوس کیا کہ اسرائیل کے قیام سے سہونی قیادت کا صاف مقصد علاقے سے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنا ہے اس نے کہا تھا کہ یہ ریاست صرف مسلمانوں کے تمام حقوقی پامالی پر ہی قائم ہو سکتی ہے کمیشن کے ارکان نے صدر امریکہ کی توجہ دلائی کہ اگر انہوں نے خطے میں کوئی یہودی ریاست قائم کی تو فوجی طاقت کے بغائر یہ کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچ پائے گا ریپورٹ صدر پر مزید واضح کر رہی تھی کہ چونکہ یہ خطہ یہودی مسلم اور عیسائیوں تینوں کے لیے متفقہ طور پر مقدس ہے اس لیے اسے کسی ایک قومیت کے نام وقف نہیں کیا جا سکتا ناظرین اسرائیل کے بارے میں سہونیوں امریکیوں اور یورپیوں کی اصل شکل دیکھنی ہو تو اس سے بہتر دستاویز کوئی نہیں ہو سکتی اس سلسلے میں مزید معلومات کے لیے آپ ڈاکٹر رزی الدین سید صاحب کی دیگر کتب کا مطالعہ کر سکتے ہیں جو آپ کو ایک براؤڈر ویجن دیں گی اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت اللہ لانے کے بعد